بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی یمن کی بندرگاہ حدیدہ کے لیے جنگ بندی پر عمل درامت شروع ہو گیا بندرگاہ پر امدادی اشیاء نہ آنے کی وجہ سے ملک میں لاکھوں لوگ غزائی قلت کا شکار ہیں عامی پبلک سکول پشاور کے سانہے سے متاثرہ والدین نے اپنے دکھ باٹنے کے لیے شہر میں ایک گوشہ بنا لیا لیکن والدین اب بھی متعدد سوالوں کے جواب چاہتے ہیں اور ان مکھیوں کو غور سے دیکھیں ان ننیسی جانوں پر سنسر نصبیں جو فصلوں پر موسم کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں دیکھئے گا سائنس و ٹیکنالوجی بولٹن کلک میں امریکی سینٹ نے ایک تاریخی ووٹ میں یمن کے خلاف جنگ میں سعودی عرب کے لیے فوجی امداد بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب یمن کی جنگ میں فریقین میں بہیر احمر کی بندرگاہ حدیدہ کے لیے ہونے والے جنگ بدنی معایدے پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے اس بندرگاہ کے محاصرے اور اس کے گرد لڑائی کو دنیا کے بدترین انسانی علمیہ کی وجہ بتایا جا رہا ہے نوال المخفی کی رپورٹ سمرہ فاطمہ کی زبانی دنیا کا بدترین انسانی علمیہ اور یہ بچے اس آفت کی زد میں ہیں تشدد سے بھاگ کر شمالی یمن کے اس عارضی کیمپ میں پناہ تو ملی لیکن مسیبت نے ان لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے امر جابر کے پاس اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے بس پتی ہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اور کچھ کھانے کو نہیں یہاں کوئی امدادی ادارہ نہیں آیا ان کے شوہر کہتے ہیں کہ انہوں نے لڑائی کے دوران سب کچھ کھو دیا ان کے بچے بھوکے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں انہیں نہیں پتا کہ حالات کیسے بہتر ہوں گے قریب ہی ایک اور ماں اپنے شدید بیمار بیٹے کو گلے کر بیٹھی ہے بے بسی کی حالت ہے وہ اس کے لیے جان بچانے والی عدویات نہیں حاصل کر سکتا اور یہ ہے وہ وجہ جو لوگوں کو پناہ لینے پر مجبور کر رہی ہے کئی مہینوں سے ہدیدہ شہر کے گرد لڑائی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے لڑائی کے نتیجے میں ہدیدہ کی بندرگاہ کو شدید نقصان پہنچا ہے یہ دو ہزار چودہ سے ہوسی باقیوں کے زیر کنٹرول رہی ہے اور پورے یمن کے لیے ضروریات زندگی کی ترسیل کا اہم راستہ ہے باغی اسے اسلحہ لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں مگر اس بندرگاہ کے حصار نے پورے یمن کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے مگر جمعیرات کو سویڈن میں امید کی کرن نظر آئی اقوام متحدہ کے مجووزہ منصوبے کے تحت اس جنگ میں فریقین نے لڑائی کے خاتمی پر رضا مندی ظاہر کی ہے متحدہ شہر اور اس کی بندرگاہ کے بارے میں معاہدہ تیپ آیا ہے اس کے نتیجے میں باہمی طور پر فورسز کو منتقل کیا جائے گا اور پورے علاقے میں جنگ بندی ہو جائے گی اقوام متحدہ بندرگاہ چلانے میں اہم کردار ادا کرے گا جس کے نتیجے میں امدادی بنیادوں پر رسائی اور شہریوں تک ضروری ساز و سامان کی ترسیل بحال ہو جائے گی یمن میں اس معاہدے کے خبر پر حوسی باغیوں نے جشن منایا مگر حدیدہ میں کئی مہینوں سے جاری شدید لڑائی اور جنگ بندی کی متحدد ناکام کوششوں کے بعد بھی کیا اس بار فریقین ہتھیار رکھ دیں گے لیکن بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کے باعث جس میں برطانیہ اور اس کے اتحادی بھی شامل ہیں جبکہ اقوام متحدہ بھی اس کوشش میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اس بار کامیابی کی امید کی جا رہی ہے وہ امید جس کے لیے یمن بیتاب ہے اور اب ایک نظر دیگر چنندہ خبروں پر فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس نے منگل کو سٹراس برگ کی قسمس مارکٹ پر حملہ کرنے والے شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے پولیس کو شریف شکاکات سٹراس برگ کی ایک گلی میں نظر آئے اور جب مطلوب شخص نے گولی چلائی تو اسے مار دیا گیا مارکٹ پر حملے میں تین افراد ہلاک ہوئے تھے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے زلہ کیج میں مسلح افراد اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے سرکاری حکام کہتے ہیں کہ اس واقعے میں سیکیورٹی فورسز کے چھ اہلکار ہلاک اور چودہ زخمی ہوئے ہیں امریکی ساؤت ویسٹ ائر لائنز کے سیاتل سے ڈیلس جانے والے مسافر بردار تیارے کو پرواز کے کئی گھنٹے بعد واپس بھلانا پڑا کیونکہ اس میں موجود انسانی دل کو عملہ اتارنا بھول گیا تھا ائر لائنز کے مطابق دل کی پیونکاری کے لیے کالیفورنیا سے سیاتل لایا گیا تھا جہاں اسے مقامی اسپتال میں پہنچایا جانا تھا پشاوہ میں عامی پبلک اسکول پر شدت پسندوں کے حملوں کو چار سال پورے ہو رہے ہیں اس سانے میں سو سے سوہ سو سے زیادہ بچے ہلاک ہوئے تھے لیکن ان کے اہل خانہ آج بھی کئی اہم سوالوں کے جواب مانگ رہے ہیں اس واقعے کے شکار سو سے زیادہ خاندان اب ایک بڑے خاندان کی شکل اختیار کر گئے ہیں جہاں ان کے دکھ اور سکھ اب مشترکا ہیں ملائزہ فرمائیے چند متاثرہ والدین کے تاثرات ملائزہ فرمائیے چند متاثرہ جو ہوا جیسے ہوا کبھی سوچا کسی میں نہیں تھا لیکن اس وقت ہماری جو توجہدت ہے وہ یہ ہے کہ سانے کے قاتل اس میں شامل اور اس سے غافل یہ قاتل شامل اور غافل لوگ جو ہیں ان کا بنکاب ہونا میں نے جسٹس سے کہا کہ جو دہشتگرد اسکول کے اندر آئے تھے وہ کہاں گئے انہوں نے جو ہمیں تصویریں دکھائی ہیں وہ دو بندے باچہ خان ائرپورٹ پہ آئے تھے دو ان کی تصویریں ہیں دہشتگردوں کی جن کے جسموں پہ ٹیٹوز بننے ہوئے تھے اور آٹھ جو ہیں انہوں نے سواد میں جو مارے تھے یہ وہاں ہیں ایپی ایس کے بندے کی طرح ہے پھر پاکستان میں ہم سے تو یہ کہا گیا نا کہ اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا ہمارے بچے چلے کے آپ اور نہیں جائیں گے تو باچہ خان کے بچے وہ تو پھل داپودے تھے درخت تھے وہ تھے ایگریکلچر اس کے بعد ہوا اس لگے کہ جانب بوجھ کے ہمیں تعلیم صدیو کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے واقعات تو بہت سے ہوئی ہے لیکن وہ اس مہینہ بعد یا چالیش دن بعد ان کا نام و نشان تک نہیں رہتا ہے کہاں سوئی پڑی ہے ہمارے حکمران کہاں سوئی پڑے ہوئے ہیں وہ پلئے گروپ سے اور میٹرک تک اپی ایس میں ہی پڑھوں وہ میرے سارے بچے وہیں سے پڑھیں بڑی بیٹی سے مہت یہ مونیت کہ میں نے کبھی اسکول کے اندر اس قسم کا فوجیوں کا آنا وہاں پر پریڈ کرنا فرسٹ ایٹ کی ٹریننگ بھی آج تک اسکول کے اندر نہیں ہوئی میری اس کے مطابق جب آڈیٹوریم میں بچوں کو بھیجا گیا تو کون ایسا بندہ تھا جس نے کہا ہے کہ آؤ تیار ہے سب کچھ معاملہ اکٹھا کرنے والا آیا اوپر سے کون آیا ہوگا اکٹھا کرو سب بچوں کو یہ ان کا بڑا کون تھا کس نے کہا ہے کہ اکٹھا کرو سب کو آج بھی پتا چلا ہے کہ فیس بک کے پر پوئی ایسے بچوں کا تصویر ہے جن میں میرا بیٹا بھی شامل سر فائری موری ہے اور اندر سے موی بن رہی ہے موی بن رہی ہے کون بنا رہا تھا یہ دہشتگرد ہے اس کو فائننس کون کرتا ہے کون سے ایسے ممالک ہے جو ان لوگوں کو یا ہمارے جو بچے ہیں جس کا کوئی قصور نہیں ہے ان چیزوں میں ان سے کیوں لیا جا رہا ہے تمہیں گولی تیشتگیت میں تو نہ ہو کلم کے زور پہ لڑنے والے محصولوں کو یہ وہ وقت آگیا ہے کہ میں آج اپنے بچے کا خون اپنے ہاتھوں سے دھو رہی ہوں لوگوں سے سوچتے ہیں میں ایکسیب کہ تم لوگوں کو سکون کیوں نہیں آتا ماں کو سکون کیسے آئی مجھے کل چار سال بعد پدا چلا کہ میرے بچے کو دو بولیے لگیا دونوں سر پہ لگیا اس کے چہرے پہ جو تکلیف تھی اس کے چہرے پہ جو خوب تھا جب تک میں زندہ ہوں میں نہیں بول سکتی نہیں کہ سکتے بچے کو دورا تم نے چیک کیا تھا کہ وہ واقعی اسپن تھا تم نے چیک کیا تھا میں نے ان کو کہا میں نے پورا چیک کیا تھا وہ ہمارا ہی اسپن تھا لیکن پتہ نہیں ان کو یقین نہیں آرہا تھا کہ جس بچے کو آپ اتنا پیار کر رہے تھے اتنا سب کچھ کر رہے تھے جس کو آپ کبھی مار نہیں رہے تھے ڈاڑ نہیں رہے تھے غصہ نہیں کر رہے تھے تو وہ جب ہمیں ملے گا تو اس طرح ملے گا چار سال ہم نے ہر طرح سے محنت کی جائے ہم نے ریلیاں ناکالی ہیں چائے ہم نے میٹنگیں کی ہیں ہم نے بہت محنت کی ہے ہم اس بات پر بہت سرخ رو ہوں گے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اور اپنے بچوں کے سامنے بھی کہ بچوں ہم نے تم لوگوں کے لیے جتنا کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہم سب نے اس چیز کا پرزور مطالبہ کرنا ہے کہ یہ چونکہ دشمن ہمارے ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے ہمارے جگر کے ٹکڑے ہم سے چھینے ہیں تو انتقام بھی ہم لیں گے ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کا ہاتھ صرف ان کو پکڑوانے میں ہو سکتا ہے لیکن سزا دینے کا حق ہمارا ہے ہم ان کی سزا تجویز کریں گے اور ہم ہی ان کو سزا دیں گے اسے کہ ہمارے بیٹھ خالی ہیں ہماری آنکھیں دروازوں پر لگی ہیں ہمارے خواب چھینے ہیں انہوں نے ہماری امیدیں چھینی ہیں ہماری خوشیاں چھینی ہیں اور اس کے بارے میں سوشل میڈیا صفات پر بھی بحث جاری ہے گلورینہ یسوزائی نے پشاور سے کہا کہ درد ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا ہم اس واقعے کو بھولیں گے اور نہ ہی ماف کریں گے مسعود احمد نے کراچی سے کہا کہ اس واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسی تیاری کرنی چاہیے کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ پیش آئے ہما وقار نے اسلام آباد سے کہا کہ چار سال گزر گئے لیکن آج بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بچے ابھی سیاستے کھیلتے واپس آ جائیں گے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا مفلوج نچلے دھڑ میں دوبارہ جان دالنے والی نئی ٹکنالوجی اور کلک میں دیکھئے ایسے انتہائی سو سفرات کے جو اپنے بیر کا گلاس تک نہیں بڑھ سکتے اور ان کی مدد کے لیے بھی اب روبوٹ ہوں گے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پیر خوش آمدید امریکہ میں تین ایسے افراد جن کا کمر سے نیچے کا بدن مفلوج تھا وہ اب بجلی کے ایک آلے کی پیونکاری کی مدد سے دوبارہ چل سکیں گے ڈاکٹروں نے ایک الیکٹراؤٹ کو ریل کی ہڈی میں آساب کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کیا تاکہ آسابی نظام میں آنے والے زخموں پر قابو پایا جا سکے ماہرین کہتے ہیں کہ اس آلے کی مدد سے دماغ سے آنے والے پیغامات برہ راست ٹانگوں کے پٹھوں تک پہنچتے ہیں بی بی سی کے جیمز گیلہر کی ریپورٹ سکلائن امام کی زبانیں ٹامس کا خیال تھا کہ اب وہ دوبارہ نہیں چل پائے گی ایک کار کے حادثے میں ریڑ کی ہڈی میں چوڑ لگنے کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا لیکن اب وہ چل سکتی ہے اور اس کی وجہ ایک الیکٹرک آلہ ہے ایک دن وہ معمول کی کوششوں سے مجھے چلنے میں مدد دے رہے تھے ان کی کوششیں رک گئیں اور میں نے ایک ترتیب کے ساتھ تین یا چار قدم اٹھائے اور پھر میں ایک دم سکتے میں آگئی میرے ہونٹ کامپنے لگے اور میرے کان اور میرا چہرہ تو سرخ ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسوں رہا ہو گئے اوہ میرے خدا یہ سب کچھ ہو گیا میں چل سکتی ہوں کیلی کو قدم اٹھانے کے لیے ابھی ایک فریم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ دوبارہ چلنے کی امید کی وجہ سے اس میں نئی طاقت پیدا ہو گئی ہے جیف مارکیز سائیکل کے ایک حادثے میں وہ افلوج ہو گئے تھے ان کی ریڑ کی ہڈی میں چوٹ کی وجہ سے ان کے دماغ کے پیغامات ٹانگوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے جیف کے دماغ کا بہت محیف پیغام ٹانگوں تک پہنچ پاتا ہے جو جسم میں الیکٹرک آلہ لگنے کی وجہ سے ٹانگوں کے مسلس کو متحرک کرتا ہے یونیورسٹی آف لویویل اور میو کلینک کے ماہرین نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے تین مفلوج افراد کو دوبارہ چلنے میں مدد دی ہے کیلی اس وقت اس حالے کی مدد سے روز برہ کے کام کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جلد ہی اس فریم کا سہرہ بھی چھوڑ دے گی ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ آلہ کچھ مریضوں کے لیے تو کام کر رہا ہے لیکن کچھ کے لیے نہیں یہ کامیابی ایک بہت بڑی پیشرفت کا اشارہ ہے جس کے ذریعے زندگی تباہ کر دینے والی چوٹوں کا علاج کیا جا سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اوڈو ڈاٹ کام پر قارعین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں شمالیہ سومالی کوریا سے سمگل ہونے والی خاتون خود کیسے انسانی سمگلر بنی سردی سے الوجی جس نے ایک خاتون کی زندگی اجیرن کر دی گھانا میں طلبہ نے یونیورسٹی سے نسل پریس گاندی کا مجسمہ ہٹا دیا آپ کی خبریں خوب پڑھ رہے ہیں گوگل کا سیاسی تحصب یا اگلار گمس کا چکر اور کیمرہ وہ جو چور کو اس کی حرکتوں سے پہچان لیں باری ہے ہفتے بار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کی آج نوسر جہاں کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ گوگل ایمیجز میں ایڈیٹ یعنی بیوقوف کا لفٹ ٹائپ کریں تو یہ تصویریں سامنے آتی ہیں وہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی ہوتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس اپتے کانگریز کی ہاؤس جیوڈیشری کمیٹی نے یہی سوال گوگل کے چیف ایگزیکٹیف سندر پیچائی سے پوچھا کمیٹی کا الزام تھا کہ گوگل ایسا سیاسی تاسک کی وجہ سے کرتا ہے لیکن مسٹر پیچائی کا کہنا تھا کہ یہ سب ایلگریضمز کا کیا دھرا ہے یہ کیا شہد کی مکھیوں کی پیٹ پر بیکپیکس نہیں بیکپیکس نہیں سینسر ہیں یونیورسٹی آف واشنگٹن کے مہاری نئی سینسر اصل میں فرس لو پر موسم کی اثرات کا جازہ لینے کے لیے لگائے ہیں یہ مکھیوں جو ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں اس سے فرس لو کی نشنومہ پر نظر رکھی جاتی ہے ان سینسر میں لگی ہوئی بیٹرییاں سات گھنٹے تک کام کرتی ہیں جنہیں رات کو اس وقت چارج کیا جاتا ہے جب مکھیوں کھیتوں سے واپس اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اسے کہتے ہیں دن رات کام کرنا مانا کہ روبوٹس کا کام آپ کی زندگی آسان بنانا ہے لیکن کیا آپ بیئر کے گلاس کے لیے بھی روبوٹ کو کہیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں لیکن اگر آپ امریکہ میں اور فوٹبال ٹیم جنور برنکوز کے فین ہیں تو یہ روبوٹک بارٹینڈر بیئر کے گلاس بھر بھر کے پیش کرنے کو تیار کھڑا ہے اور اب بات کرتے ہیں جاپان کی جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایک چور کو رنگیں ہاتھوں پکڑ لیا گیا اس دکار میں لگے ہوئے کیمرے کی فوٹیج کا موازنہ براہراز کمپیوٹر پر سٹور آدھی چوروں کی حرکات کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یوں کمپیوٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ فلان شلف کے سامنے کھڑا فلان شاہ چودہ صلف قرید میں نہیں آیا بلکہ کوئی چیز سنا رہا ہے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے گا آج سیربین کا بڑا موضوع تھا یمن میں ہدیدہ کی بندرگاہ پر جنگ بندی پر عمل درامت اس بندرگاہ کے محاصرے اور اس کے گرد لڑائی کو دنیا کے بدترین انسانی علمیہ کی وجہ بتایا جا رہا ہے امید ہے کہ اقوائے متحدہ کے تعاون سے ہونے والے اس معاہدے سے خطہ میں وسیطر قیام امن کی راہ کھولے گی اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتہ ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو ہم نے اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے بی بی سی اردو کو دیے گئے خصوصی انٹرویوز پر ایک پلائی لیس بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہنڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سہبین اختصام کو پانچھا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے